مفتی طارق مسعود مولویوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جاہل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مولوی کی بات اگر لوجک کے مطابق ہوگی نا بلکہ وہ کوئی سائنسی تحقیق بھی پیش کرے گا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ اس کو بھی نہیں مانتے کیونکہ مولوی نے کہہ دی بات یہ تکبر ہے ایک تو آپ نے علم کا جو میار ہے نا وہی غلط ہے آپ کا بعض لوگوں کی نظر میں انگلیش آنا علم کا میار ہے اس کا مطلب جاپان میں تو سارے جاہل رہتے ہیں فرانسیسی سارے جاہل ہوتے ہیں نوروی کے لوگ سارے جاہل ہیں یورپ میں تو انگلیش اکثر لوگ نہیں سمجھتے وہاں کے سائنٹس بھی نہیں سمجھتے بعض چیزیں فرانس میں اجاد ہوتی ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا انگلیش میں ترجمہ بعد میں ہوتا ہے گوروں میں یعنی جو انگریز ہیں ان میں بعد میں آتی ہے وہ چیز تو کیا وہ فرانس کے سائنٹسان جاہل ہیں جن کو انگلیش نہیں آتی تو یہ ہمارے دماغوں پہ انگلیش آنا بہت اچھی بات ہے بینالاخوامی زبان ہے جتنی زیادہ زبانیں آئیں اتنا اچھا ہے اور ان میں انگلیش تو سرے فہرست ہے لیکن یہ کوئی علم کا میار نہیں ہے ایک مسلط کر لیں ایک چیز اپنے اوپر لوجک کی بات اردو میں ہوگی علم کی بات اردو میں ہوگی تو وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہے جیسے پنجابی میں ہو تو وہ بھی قابل احترام اگر کوئی آپ کو پنجابی میں حدیث سنائے تو کیا اس بے سپیرت کریں گے کہ یہ کس میں سنا رہا ہے بول لیں پر اردو میں بول لیں میں تو انگلیش توڑی بلوارا ہوں اس بے سپیرت کریں گے کہ یہ پنجابی نیوٹن کا قانون اگر کوئی سندھی میں سنائے ہے تو کیا وہ غلط ہوگا بھئی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں تو تکبر کی وجہ سے ہمارے جو پڑا لکھا طبقہ ہے دنیاوی اعتبار سے سب نہیں زیادہ تر لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وہ مذہبی لوگوں کو خاص طور پر علماء کو جاہل سمجھتے ہیں کہتے ہیں ان کو پتا کیا ہے دنیا کا یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کی فیلڈ کا پتا ہوگا نہیں پتا ہوتا نا انجینئر کو میڈیکل سائنس کا نہیں بول لیں نا آپ تو بارش ہوئی ہے اتنی زبردست انرجی آتی ہے بارش ہونے کے بعد انجینئر کو ڈاکٹر کی فیلڈ کا نہیں پتا ہوگا ایک میتھمیٹکس کو میڈیکل سائنس کا نہیں پتا ہوگا ایک پنچر والے کو بلکہ ڈاکٹر کو پنچر کا نہیں پتا ہوگا تو یہ بھی تو علم ہے نا پنچر لگانا علوم اور فنون وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر انجینئر کی بات کو اس بیس پہ رد نہیں کرے گا اس کو میڈیکل سائنس کا کچھ بھی نہیں پتا وہ کہے گا بھائی انجینئرنگ کی فیلڈ میں یہ ہم سے آگے ہے ایک میکینک ڈاکٹر کی بات کو اس لیے مسترد نہیں کرے گا کہ اس کو تو گاڑیوں کا کچھ پتا ہے ہی نہیں یہ تو ٹائر اس کے تو انجینئر لیے مجھ سے چینج کرواتا ہے یہ کیا میرا علاج کرے گا تو یاد رکھو اسی بیس پہ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے پروفیسروں کا یا ڈاکٹروں کا یا انجینئروں کا کسی عالم یا مفتی کی بات پہ اس بیس پہ رد کرنا کہ ان کو تو ہمارے علم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو یہ کوئی لوجک بنتی ہے بولو نا بھائی ہاں کوئی مولانا صاحب آپ کی فیلڈ میں ٹانگڑ آ رہے ہو تو پھر آپ کا حق بنتا ہے پھر یقیناً آپ کا حق بنتا ہے کہ یہاں کوئی مولانا صاحب بیٹھ کے آپ کو شگر پہ کنٹرول کرنے کے طریقے بتا رہے ہو اور وہ طریقے پہ ڈاکٹروں سے نہ سنے ہو اپنی ریسرچوں کی تو وہ کہیں گے نا بھائی یہ ریسرچ آپ اس کے اہل نہیں ہیں یا تو کسی ڈاکٹر کی بات نقل کر رہا ہو تو کھلک بات ہے تو یہ جو دنیا میں پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے ہیں یہ بلکل ایسے علماء کی بات قورت کرتے ہیں اور حالانکہ سیدھے راستے کا علم کس کے پاس ہوتا ہے بھائی علماء کے پاس ہوتا ہے کیونکہ سیدھا راستہ اللہ نے صرف پیغمبروں کو بتایا ہے اور پیغمبروں سے جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں سینہ بسینہ وہ کون لوگ کہلاتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں دل بنانا دل کا صدر جانا یہ کوئی سائنٹس نہیں بتائے گا آپ کو ایک دل تو گوش پوسٹ کا دل ہوتا ہے وہ تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ اس دل میں بلوکیج کیسے پیدا ہوتی ہے لیکن وہ دل جس میں جذبات ہوتے ہیں جس میں روحانیت ہوتی ہے جس میں احساسات ہوتے ہیں اس دل کے قبلے کو درست رکھنا اور وہ والا دل صحیح راستے پہ چلتا رہے یہ راستہ میرے بھائی صرف کون بتائے گا علماء بتائیں گے یہ ڈاکٹروں کے پاس علم نہیں ہے یہ انجینئروں کے پاس سائنسدانوں کے پاس میکینک کے پاس ہی علم نہیں ہے یہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے اور اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی روحانی زندگی تباہ ہو چکی ہے مفتی تاریخ مسود سپیچیز چینل